حضرت حادی مچلی شہری اٹھارہ سو نوے میں مچلی شہر زلہ جونپور میں پیدا ہوئے جلیل مانک پوری کے شاگر تھے شاعری کا ذوق ورسے میں ملا تھا قیام پاکستان سے قبل تک وہ بسلسلہ تعلیم اور بسلسلہ روزگار الہاباد میں رہے قیام پاکستان کے بعد کراچی آگئے اور یہیں انیس سو اکسٹھ میں ان کا انتقال ہوا حضرت حادی مچلی شہری شاعری کی قدیم روایات کے امیم تھے لیکن وہ ایک حقیقت پسند اور صداقت پسند شاعر تھے ان کی نظمیں نیچرل شاعری کی نمائندہ ہیں غزل میں بھی انہیں بلند مرتبہ حاصل ہے زبان روان دوان اور شستہ استعمال کرتے تھے وہ بلا شبہ ایک قادر الکلام شاعر تھے فارسی میں بھی شیر کہتے اور مزامین بھی لکھتے جو ایران کے اکثر مجلوں میں شائع ہوئے حضرت حادی مچلی شہری کا حدیانات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سماعت فرمائیے بجود پاک ہے کتنا محبت آفری تیرا نہیں سانی کوئی اے رحمت اللیل آلمی تیرا نہیں سانی کوئی اے رحمت اللیل آلمی تیرا زرہ اس اتہاد حسن الفت کو کوئی دیکھے زرہ اس اتہاد حسن الفت کو کوئی دیکھے تو کعبے کے مکی کا اور کعبے کا مکی تیرا تو کعبے کے مکی کا اور کعبے کا مکی تیرا تصور تیرا جنت ہے محبت تیری بخشش ہے یہ رتبہ اور یہ درجہ شفیع المز نبی تیرا یہ رتبہ اور یہ درجہ شفیع المز نبی تیرا اور یہ درجہ شفیع المز نبی تیرا رہے گا حکم تیرا کار فرما روز آخر تک رہے گا حکم تیرا کار فرما روز آخر تک لقب اے شا فے محشر ہے ختم المرسلی تیرا لقب اے شا فے محشر ہے اے ختم المرسلی تیرا توجہ کی نظر وقت شفاعت اس پہ بھی رکھنا توجہ کی نظر توجہ کی نظر جا دیے خلوت نشی تیرا وجود پاک ہے کتنا محبت آفری تیرا